ایک باتیں فرمائی وَاَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبْ لِنَبْسِكَا تَقُن مُسْلِمًا کہاں کہ تو آجو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے اپنے مسلمان کے لیے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اگر تو اپنے لیے اچھا مکان پسند کرتا ہے اللہ نے تجھے توفیق دی ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھے مکان کہ اللہ سے توفیق مانگ اس کے لیے بھی اچھا خیال کر اپنے لیے اچھا خیال کرتا ہے اس کے لیے بھی اچھا خیال کر یہ نہیں کہ اللہ نعمت مجھے دے دے اس کو نعمت نہ دے میرے دوست ودرگر ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچے خیر سوچے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دیں گے خیر کی توفیق دیں گے اور آخر میں فرمایا وَالَا تُکْسَرِ زَحَ فَإِنَّ قَتْرَ تَزَّحْكِ تُمِیتُ الْقَلْبِ فرمایا زیادہ مت حسو زیادہ ہسی دل کو مردہ کر دیتی ہے حسو کہ دل مردہ ہو جائے گا اس دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا میرے دوست ودرگر کو قرآن کہتا ہے فَلْيَدْحَقُ قَلِيلَمُ وَلْيَبُقُوا كَفِيرًا اِنَّ آدھا بِلَ شَدِید اللہ کہتے ہیں کہا کہ اس کم حسو زیادہ روحو اس لئے کہ اللہ کہتے ہیں میرا عذاب بڑا دردناک ہے اللہ کے دربار میں رونا سیکھو اللہ کے دربار میں خوب رو جاؤ رات تو سونے سے پہلے بھی تنہائی میں اللہ سے رو کر مانگو میرے جوانوں میرے ودرگو میری ماں میری بہن رات تو مانگ کے دیکھ ذرا اس رب کو راضی کر کے دیکھ اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھ اس رب کے سامنے گڑ گڑا کے دیکھ سجدے میں جان کے دیکھ ذرا مانگ کر دیکھ وہ رب راضی ہو جائے گا وہ رب تجھے دے دے گا وہ رب تیرے گناہوں کو میرے گناہوں کو مٹا دے گا ذرا آنسو بہا کے دیکھ میرے تیرے آنسو ابھی زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ ہماری دعا کو قبول کر لے گا ذرا مانگ کے دیکھو ذرا اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دیکھو میرے دوست ودرگو نوجوانوں یاد رکھئے رونا اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم رونا اگر رو اللہ کے دربار میں روو اگر میرا آپ کا دل سکتے اگر رو نہیں سکتے رونے والی صورت پیدا کرلو رونے والی صورت بنا دو میرے نوجوانوں خوب مانگو اس رب کے سامنے گڑ گڑا اس رب سے مانگو گے وہ دے گا وہ عطا کر دے گا نعمتوں سے بھر دے گا حفاظت بھی کرے گا وہ رب ساری پریشانیوں کو مصیبت کو دور کر دے گا لیکن ہم مانگنا نہیں جانتے رو تو اس کے سامنے جس طرح مانگتے ہو مانگو جیسا اس رب کو پکارتے ہو پکارو جیسا اس کو پکار سکتے ہو پکارو جیسا اس کو بلا سکتے ہو پکارو میرے دوست حضر کو رو رو کر مانگو یا یاد رکھے مانگو کہ آنسو پہ جائے گا وہ رب رادی ہو جائے گا جو یاد شہے والا میں بہے ان آنسو کی قیمت کیا کہیے جو یاد شہے والا میں بہے ان آنسو کی قیمت کیا کہیے آنکھوں میں رہے تو موتی ہے تبکہ تو ستارہ بن جائے آنکھوں میں رہے تو موتی ہے تبکہ تو ستارہ بن جائے دوست حضر کو پانچ بات میں نے کہی سب سے پہلی بات اے ابو حریرہ حرام سے بچو اللہ تم کو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا اے ابو حریرہ اللہ نے جتنا دیا تم کو علال طریقے سے رادی ہو جاؤ اللہ تم کو بینیاز کر دے گا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تم کامل مومن بن جاؤگے اپنے لئے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لئے وحی پسند کرو تم کامل مسلمان ہو جاؤگے زیادہ مت حسو زیادہ حسی دل کو مردہ کر دیتی ہے اے کفر و زلالت فرخندہ تنبیر شہابے اللہ اللہ اے کفر و زلالت فرخندہ تنبیر شہابے اللہ اللہ کونین کی بستی بستی میں قائم ہے نساب اللہ اللہ اصحاب طریقت ایسے ہی مصروف عبادت رہتے ہیں اصحاب طریقت ایسے ہی مصروف عبادت رہتے ہیں توحید کا نغمہ ہونٹوں پر ہاتھوں میں ربابے اللہ اللہ تاریخ ایسے ہی شب کے پروردہ کیوں پھوڑ رہے ہو سر اپنا آسان نہیں ہے نہ تانو تحسیل جواب اللہ اللہ آسان نہیں ہے نہ تانو تحسیل جواب اللہ اللہ کونین کے زر 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 کی مخمور نگاہ کہتی ہے کونین کے زر زر کی مخمور نگاہ کہتی ہے میں خانہ وحدت میں شاید چھلکی ہے شراب اللہ اللہ میں خانہ وحدت میں شاید چھلکی ہے شراب اللہ پھر کیسے زمانہ چھینے گا ہم سے یہ متاع پاکی ذا پھر کیسے زمانہ چھینے گا ہم سے یہ متاع پاکی ذا ہم چاک گرے باں رکھتے ہیں سینے میں کتاب اللہ اللہ ہم چاک گرے باں رکھتے ہیں سینے میں کتاب اللہ اللہ سنتے ہی صدا جس کی روحیں تکفیر فنا ہو جاتی ہے سنتے ہی صدا جس کی روحیں تکفیر فنا ہو جاتی ہے وہ ساز ہے بے شک مومن کی شمشیر خطاب اللہ اللہ وہ ساز ہے بے شک مومن کی شمشیر خطاب اللہ اللہ آزر کے تراش پت جس میں دن رات سوارے جاتے تھے آزر کے آزر حضرت ابراہیل کے والد کا نام کفر پہ مرے آزر تراش پت جس میں دن رات سوارے جاتے تھے وہ دیر نہیں اب کعبہ ہے ڈالے ہیں نقاب اللہ اللہ وہ دیر نہیں اب کعبہ ہے ڈالے ہیں نقاب اللہ اللہ حسنین کے قاتل اب تو انہیں پیاسا نہ سمجھ بیدار نہ کر حسنین کے قاتل اب تو انہیں پیاسا نہ سمجھ بیدار نہ کر یہ لوگ ابھی سستائے ہیں پی پی کے شرابے اللہ یہ لوگ ابھی سستائے ہیں پی پی کے شرابے اللہ سب ارشدِ مدنی کے حق میں کہتے ہیں کہ قطبِ عالم ہیں سب ارشدِ مدنی کے حق میں کہتے ہیں کہ قطبِ عالم ہیں توحید کا نغمہ ہونٹوں پر سب ارشدِ مدنی مدنی کے حق میں کہتے ہیں کہ قطبِ عالم ہیں چہرے پہ چمک ہے نورانی آنکھوں میں عجابِ حجابِ حجابِ اللہ سب ارشدِ مدنی کے حق میں کہتے ہیں کہ قطبِ عالم ہیں چہرے پہ چمک ہے نورانی آنکھوں میں حجابِ اللہ بازارِ حوص میں سرگردہ کب تک تُو رہے گا اے شب نمم بازارِ حوص میں سرگردہ کب تک تُو رہے گا اے شب نمم مت بھول کہ تُجھ کو دینا ہے محشر میں حسابِ اللہ مت بھول کہ تُجھ کو دینا ہے محشر میں حسابِ اللہ دوست بزرک جوان جن مرحومہ کے لئے اسی سال سباب کی مجلس قائم کی گئے اللہ کی مغفرت فرمائے ابھی اوڑی شاہ کے مائنہ ظلمہِ اکرام اور خصوصاً مقررِ شعلبار وائدِ خُشِلْحان حضرت مولانا قاری تجمل صاحب قاسمی دامت برکاتوں جو کوجم میں بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں اور یوں سمجھئے کہ وہاں انہوں نے اپنے سینگ سینگ سے مٹی تار کر ادارے کو قائم کیا الحمدللہ علاقے میں وہ ادارہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے اللہ تعالی اس ادارے کو قبول فرمائے تمام دین اداروں کو اللہ قبول فرمائے اور حضرت مولانا کا بیان بھی ہوگا اور حضرت الاستاذ بھی ترشیف فرمائے حضرت کا بھی خطاب ہوگا اور حضرت مولانا تاولہ صاحب تو آپ کی ترجمانی کرنے والی شخصیت ہے اللہ تعالی انہیں بھی قبول فرمائے انہیں جتی بات کہی ہے اور آپ تی بات سنیں گے اللہ مجھ کو اور آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا لی الحمد للہ رب العالمين اللہنہ